میں کسی سے نہیں کہتا کہ آپ کسی پارٹی کو ووڑ دیں یہ میرا کام نہیں ہے میرا صرف اتنا ہی کام ہے کہ راشت کے سامنے جو چنوتیاں ہیں ان چنوتیوں کو پہلے ٹھیک سے سمجھا دیں کہ یہ چنوتی ہے بھی کہ نہیں ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کو آپ چنوتی مانتے ہیں وہ چنوتی نہیں ہے اور جو اصلی چنوتی ہوتی ہے اس کو ہم چنوتی ماننے کو تیار نہیں ہے اس لئے پہلے ڈاکٹر بیماری پہچانتا ہے تب علاج کر پاتا ہے آپ ستر سالوں سے سرکاریں بدلتے تھے اس امید میں اس امید میں لیکن آپ نے سرکاریں بدلیں ستہ پہ لوگوں کو بٹھایا لیکن اس ڈاکٹر کو کبھی نہیں دونا جو بیماری کا اصلی علاج جانتا ہو اس لئے دو ہزار چودہ سے پہلے جیسے آپ کی بھاونہ تھی جیسے آپ تھے جیسے یہ سماش تھا ویسے ہی سرکاریں ملتی تھیں آپ کو آپ کسی اور کو دوش نہیں دے سکتے پچھلے دو ہزار چودہ سے جتنے بھی چناؤ ہوئے پانچ چناؤ تو کم سے کم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہر چناؤ میں آپ ووٹ ڈالنے سے پہلے یا تو یادو ہیں یا برہمبر ہیں یا تھاکر ہیں یا بنیا ہیں یا اوپر ہیں یا نیچے ہیں دنیا کچھ ہے لیکن آپ سناتنی ہندو نہیں تھے سب کچھ تھے آپ تو آپ نے جن بنیادوں پہ سرکاریں چنی ان لوگوں نے آپ کے سماج کا استعمال کیا سولہ سال انیس سال پردھان منتری رہے لیکن راشت کو سماعت کر گئے دو ہزار چودہ پیدا ہو گیا لوگ کہتے ہیں میں یہ نہیں مانتا میں تتہ ہی نہیں مانتا اس بات کو دو ہزار چودہ پیدا ہونے سے پہلے سناتنی ہندو سماج بدل گیا پہلی بار آپ نے اس بھارت راشت کو بچانے کے لیے بھارت دیش کی سرکار کو ایک سناتنی ہندو ہو کے بوٹ دیا اس لیے آج جو ریزلٹ آرہا ہے اس کے کارن کے پیچھے اس کی طاقت آپ ہیں اس لیے جو دھارہ تین سو ستر کی ڈگڈگی پچھلے کئی سالوں سے ہم سن رہے تھے آرٹیکل تھرٹی پائی پہ جو سب سے بڑا سب سے خطرناک اسلامی ویپن تھا اس کو اس روپ میں پریزنٹ ہی نہیں کیا گیا اس پہ چرچہ نہیں ہوئی کر لی راجلتک لوگوں کی مجبوری میں سمجھتا ہوں پارٹیوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں لیکن یہ پورا دیش سب لوگ تو راجلتک نہیں ہیں سب تو کسی پارٹی کے کسی ویچاردھارہ کی بندک نہیں ہیں اگر اس میں سے چند لوگ بھی اس راشت کو بچانے کی ویچاردھارہ کے بندک ہوتے تو بہت سارے کام بہت پہلے ہو گئے ہوتے ہیں اس لیے سری سیونٹی کا ہٹنا تھرٹی فائف اے کا ہٹنا یہ ٹیکنیکل مدہ ہو سکتا ہے جو لوگ قرآن مجید کو جانتے ہیں جو ان کی حدیث ہے بخاری شریف جنہوں نے بھی وہ پڑھی ہے اس میں ایک فلسفہ ہے اس میں ایک فلوسفی ہے وہ فلوسفی یہ کہتی ہے کہ کوئی ایک پوتر پیغمبر آئے گا جس کی دیکھ ریکھ میں غزوائے ہند کی لڑائی ہوگی اس غزوائے ہند کا ذکر حدیث میں ملتا ہے اور وہ حدیث جو مسلمانوں میں سرمان ہے اس غزوائے ہند کی فلوسفی کیا ہے یہ سترہ سو بارہ سے لگاتار چل رہی ہے آج بھی جاری ہے ابھی تک جاری ہے غزوائے ہند کا اتنا ہی مطلب ہے کہ اس بھارت راشت کے کونے کونے میں اس بھارت راشت کی تمام آستھاؤں اور پرمپراؤں اور سروکاروں میں جب تک اسلام ایک جھنڈا نہیں پھیر جاتا اسلام کی حکومت نافذ نہیں ہو جاتی تب تک یہ ید جاری رہے گا تو یہ اسلام کا جو پورا آتنک واد کے مادیم سے کھیل تھا تو آپ سنتے تھے کوئیم بٹور میں بم دھماکہ ہو گیا آپ بنارس کے ہنوان مندر میں دھماکہ ہو گیا ڈلی کے ہائی کورٹ میں ہو گیا دیگر کے اس دیش کے کوئی کونہ ایسا نہیں ہے جہاں آتنک وادی حملہ نہ ہوا ہو تو یہ کس لیے ہو رہے تھے کون لوگ تھے کہاں سے آ رہے تھے اور کون اس دیش میں ان کا سلی پر سیل کا کام کر رہا تھا میں اس بات کو جب اپنے کالیج جیز میں تھا تب سے جانتا ہوں تو 370 کا ہٹنا کسی دھارہ کا ہٹنا نہیں ہے 370 کا ہٹنا بھارت میں غزوائے ہند لانے والے منصوبوں کو ہمیشہ کے لیے بند کر دینا ہے کیونکہ جتنے بھی روٹس آئے وہ اسی جمہو کے مارجم سے لوگ دیش بھر میں پھیلے تو دھارہ 370 ہٹنے کے بعد کچھ ٹیکنیکل چیزیں اوپر نیچے ہوئی ہوں گی میرا اس میں کوئی بہت انٹرس نہیں ہے لیکن جس دن سے دھارہ 370 ہٹی ہے غزوائے ہند والے بڑے مایوس ہیں اور اب انہوں نے اپنی رندیتی بھارت کے حساب سے بدلی ہے لہٰذا پوری دنیا میں بھارت کی چھوی کو دھومل کرو اور ہر مدے پہ حکومت کے خلاف ایسے ایجیٹیشن کرو کہ پوری دنیا میں یہ سرکار یہ ویوستہ یہ دیش بدنام ہو اسی کی رن نیتی کے تحت یہ جگہ جگہ شاہین باگ بنے لیکن جب سماج چیتن ہوتا ہے جاگروک ہوتا ہے تو اس کو اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان بیماریوں کا علاج کون کر سکتا ہے میں ابھی تین دن پہلے ورودہ میں تھا پھر مجھے بھروج بھی جانا تھا بھروج جب گیا تھا تب مونیم جی زندہ تھے اس بار گیا تو ان کی ان کا دیہان تھو چکا تھا ایک کانگریس کے مونیم تھے میں تب بھی کہتا ہوں اور آج بھی کہتا ہوں گجرات کے لوگوں کا پورے دیش کو بڑا دھنیواد کرنا چاہیے اور دل کھول کے کرنا چاہیے اس میں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے ہمارے گھر میں کوئی چھوٹی سی ایسی چیز ہو بہت کام کی ہو بہت انوکھی ہو ہم اسے ایک دن کے لیے پڑوسی کو بھی نہیں دیتے ہیں بہت سمال کے رکھتے ہیں گجراتیوں نے انیس سو سی تالیس میں جو غلطی کی تھی دو ہزار چودہ میں اس کا پراشت کر لیا اور پندرہ سال کے بعد پوری اس سرجری کی پوری پریکٹس کرا کر کہ ایک ڈاکٹر کو دلی بھیج دیا آسان نہیں ہوتا ہے کوئی بھیجتا نہیں ہے آپ سے بھی کوئی شیورا سنگھ کو مانگے گا آسانی سے دیں گے نہیں آپ یہ بات الگ ہے کہ شیورا سنگھ جی اتر پردیش کا ان پی اثر آ رہا ہے آج کل اس لیے سماج جب کسی صحیح چیز کو چنتا ہے تب روز روز آپ کو اس سے کچھ مانگ نہیں کرنی ہوتی ہے وہ اس بیماری کو خوب اچھی طرح جانتا تھا گجرات میں دو ہزار دو میں سفل آپریشن بھی کیا اور اس کو اس بات کا اندازہ تھا کہ اس دیش کی اصلی بیماری ہے کہاں کیونکہ سماج اپنے نجی سوارتھوں کے لیے تھوڑی سی جان پہچان کے لیے رفیق بھائی کی سوئیاں کھانے کے چکر میں اس نے سماج کو کہا نہیں ہم یہ جھوٹ کا گانا گاتے رہیں گے گنگا جمنا تہزیب گنگا بھی ہماری جمنا بھی ہماری تہزیب کس کی اور آپ ان کے لکھے دستاویجوں کو نہیں پڑھتے ہیں یہ کوئی پانچ جن اخبار میں چھوی خبر نہیں ہیں اس دور کے جتنے بھی بادشاہ تھے آپ ان سے پوچھیں جس گنگا جمنا تہزیب کا یہ جو علاقہ ہے عوض کا آگرہ کا